تم لوگکو تو پتہ ہے ہے کہ ہمارا ٹھور ھائیڈرا ونڈی فیٹیڈ نہیں رہا ٹھور ھائیڈر کو ماننے والا کوئی اور نہیں گوڑ اور ڈسٹرکشن جنہیں اس کا کوئی روز دیا اور بھائی تم لوگ یقین کرو انہوں میں سے ٹینوں کی تینوں کو تینوں لوڈرج مارے گئے تھے اور گس کرو کہ وہ تینansa کون سے تھے اس چ flooded میں m 하게 م Leftvern نمی دیا ہائی صاحب گائز ایسا سٹرونگ یونٹ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کبھی بھی نہیں دیکھا میں تم لوگو ذرا سا ایک ٹرائلز دیتا ہوں اس کے بعد تم لوگو پتا چلے گا اور اس کے بعد میں تم لوگو اپنی سرائیڈی جی بتاؤں گا دیکھو گائز ہم لوگ یہاں پر گوڈ آف دسٹرکشن کو پلیس کرتے ہیں ہاں بھائی گوڈ آف دسٹرکشن ارے امان تم تو یار میرے فین ہوگے مجھے دوبارہ پلیس کر دیا ہاں گوڈ آف دسٹرکشن بس فین ہونا پڑا مجھے اچھا گائز اب تم لوگ دیکھتے جانا سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر رکھتے ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ گائز میں اس کے بعد بات کرنے والا تو تم لوگ ان اس ویڈیو کو پورا دیکھنا سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر ایک چھوٹا تھا یونٹ رکھتے ہیں یہ بھی بہت سٹرونگ ہے ارے یار اس کو ماننا تو میرے لئے بہت آسان ہے اتنا آسان بھی نہیں ہے گوڈ آف دسٹرکشن گائز دیکھو کتنا اٹیک ہوا گوڈ آف دسٹرکشن پہ پورا کا پورا اوپر نیچے ہو چکا ہے ارے دھکا دے گا تھوڑی تو مک جیتو گے اوکے 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 تھوڑ مار اس کو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو ویسے یہ تھوڑ ہائیڈرہ تو نہیں ہے لیکن ہائیڈرہ ہے گائز کیا آپ دھکا دے رہا ہے اوکے یس یس گوڈ آف دسٹرکشن کو اپنے پاس آنے نہیں دینا آج کی ویڈیو میں بہت خطرناک بیٹس ہونے والی ایک بھی فضول یونٹ نہیں رکھنے والا میں سارے کے سارے سرونگ یونٹ ہوں گے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو یہ گوڈ آف دسٹرکشن نے اٹیک کیا لیکن گوڈ آف دسٹرکشن اٹیک کر نہیں مار دیا گائز دیکھا ایک سیکنڈ یہ دیکھو پورا پورا ہائیڈرہ نیچے گر چکا سارے کے سارے ویپنز گئے نیچے کی طرف ارے ارامان مجھے کوئی مان نہیں سکتا میں تمہیں بتا رہا ہوں نا میں بہت سٹرونگ ہوں آہ ٹھیک ہے سٹرونگ ہوں اینیوے تم لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو مر گیا اب تم لوگ بول گیا ہے ارامان بھی اگر یہ مر گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کچھ اور سٹرونگ یونٹ رکھو ٹھیک ہے میں نے تمہاری بات مان لی میں نہ یہاں پر کوئی اور سٹرونگ یونٹ رکھتا ہوں چلو مجھے ایک بہت بتاؤ کیا یہ ہمارا پرانے والا ہائیڈا سٹرونگ تھا کے نہیں ارامان میں پرانے والا تھور ہائیڈا تو کل زیادہ سٹرونگ تھا ٹھیک ہے سنچین لیکن ارامان بھائی اے بھی مارا جائے گا اینیوے مجھے پتا ہے اینیوے چلو گائی اب پرانے والا تھور ہائیڈا رکھ دیا ان لوگوں نے ون ٹو ٹو ٹری بھائی فرمی اس نے کہیں آپ رکھ دیا بھائی آپ رکھalu دیکھ رہو تو یہ آپ رکھا ہے بھائی جائے بھائی ہے کہ کہ وہ تھور ہائیڈرا کوئی شایر ett ri todos کو آپ رکھ گیا آرامان بھائیboy تھور ہائیڈرا کوئی شایر آرام مار رہا ہے رمان کہ controlled بھائی کریں ہوں رکھو اس написی اب کوئی شایرئر ہے دیکھو بھائی کوئی شایر ہو مطلب سے کوئی شایرر ہائیڈرا کو ہے ونیت ہائیوب Pharora ہے یہ تو سٹرونگ ہے نا ارمان بھائی الزارو بیسے اس کو مار سکتا ہے اوکے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو گورڈ اور ڈسرکشن نے الزارو کو بھی مار دیا مطلب یہ کیا ہو رہا ہے میرا دماغ میں ابھی خراب ہو رہا ہے الزارو کا خون نکل گیا اب تم لوگ بولو کہ ارمان بھائی پرانے والے تھور ہائیڈر سے نیو فالا تھور ہائیڈر زیادہ سٹرونگ ہے تو آپ نیو فالا تھور ہائیڈر رکھو لیکن ایک منٹ میں یہاں پر سب سے پہلے تو میکہ میمور رکھتا رہا ہے میرا میکہ میمور کیوں رکھتا ہے بیچ میں آرہا میں اس کو مائنس کر رہا ہے نہیں نہیں بھائی میں اپنے بھائیوں کو سب دکھاؤں گا میکہ میمور تمہیں پتا ہے نا کہ میکہ میمور کتنا زیادہ سٹرونگ ہے اوکے بیٹا کو شروع کرتا ہوں لیٹس سی میکہ میمور اس دفعہ مار کے رکھ دے میکہ میمور ماری دے دل خوش ہو جگا میرا اوکے میکہ میمور لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو کیا مس لڑائی ہوئی لیکن بھائی میکہ میمور یہاں بھائی ایلیمنیٹ ہو گیا اب تم بولو کہ ایرامان بھائی ٹھیک ہے میکہ میمور بھی مارا گیا یہ اتنا سٹرونگ یونٹ ہے میکہ میمور یہ بھی مارا گیا لیکن آرمی کلر میکہ میمور سے زیادہ سٹرونگ ہے ویسے اس کا کوئی پروف ہمارے پاس نہیں ہے کہ آرمی کلر زیادہ سٹرونگ ہے لیکن ٹھیک ہے میں تمہاری والی بات بھی سن لیتا ہوں میں کیا کرتا ہوں کہ میں میمور کو مائنس کرتا ہوں اور تمہارے کہنے پر جو تم لوگوں نے بولا کہ آرمی کلر زیادہ سٹرونگ ہے میں یہاں پر آرمی کلر قریس کرتا ہوں اب مجھے بتاؤ WOODRUFF seaweed کیا آپ کوئی آرم یونٹ ہے بھائی کتنا زیادہ سٹرونگ ہے آرمی کلر سے اور سٹرونگ یونٹ کیا ہوگا بھائی آرمی کلر گائز تو زیادہ خطرناک یونٹ ہے اور ارمان فیار آرمی کلرز کو پک کا مارے گا سنچن بھائی بیسٹ آف لکھ اوکے اب میں نے یہاں پر آرمی کلر رکھ دیا آرمی کلر اور گوڈ اور ڈسٹریکشن کے اپس میں لڑائی لیٹس کو آرمی کلر کو مار دیا اب مجھے بتا آپ تم لوگ بولو میں کیا کروں ہمارے بھائی لوگ بتا کیا بولیں گے ہاں چو بتا کیا بولیں گے نیو والا ثور ہائیڈرہ جیتے گا تو کیوں نہیں آپ اپنا نیو والا ثور ہائیڈرہ رکھتے ٹھیک ہے چلو مان لیتا ہوں میں تمہاری والی بات مان کے یہاں پر نیو والا ثور ہائیڈرہ رکھتا ہوں یہ ہے گائز میرا نیو ثور ہائیڈرہ لیکن اس نیو ثور ہائیڈرہ کو رکھنے سے پہلے مطلب کہ ثور ہائیڈرہ ورسیز گوڈ اور ڈسٹریکشن سے پہلے میں ایک چیز تم لوگوں کو اور کر کے دکھاتا ہوں دیکھو یہ والی شارک کہاں پا گئی چوب کی ارے میرے شارک کیوں رکھ رہے چوب رک جا رک جا رک جا رک جا میں اپنے بھائیوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور اس کے بعد میں اپنے بھائیوں کو اپنا پلان بتاؤں گا کہ میں نے کیا سوچا ہے یہ والی شارک کسی سے کم نہیں تمہیں بھی پتا ہے کہ یہ چوب کی بہت خطرناک شارک ہے یہ تو میکا میموڑ کو بھی مار دے جو کہ مجھے لگ رہا ہے اوکے ابھی ہم لوگ بیٹا کو شروع کرتے ہیں شارک اس زیادہ تو تم کو تھکا دے تھکا تو تم کو مس دے گی لیکن یہاں پر ہماری شارک ایلیمنیٹ ہو چکی ہے مطلب تم لوگوں نے دیکھا قائد کس طریقے سے مار دیا ارے اور امان بھائی یہ تو کہتا کہ میں مار ہی نہیں سکتا ارے امان میں نہیں مار سکتا مجھے کوئی مار ہی نہیں سکتا بھول جو امان کہ تم زندگی میں کبھی بھی مجھے مار سکو گے اب انڈیفیڈڈ میں بن چکا ہوں تو ہمیشہ انڈیفیڈڈ رہوں گا کیونکہ مجھے کوئی مار ہی نہیں سکتا امان میں مر نہیں سکتا تجھے تو ہم لوگ مار رہے ہیں اس کو تو ہم لوگ مار رہے ہیں مر نہیں سکتا نا یہ اس کی ہیلتھ دیکھتا ہوں ایک منٹ ارے اس کی ہیلتھ ہی نہیں گئی ارے اور امان ہوا کہ یہ مار نہیں سکتا مر سکتا کہ نہیں مر سکتا لیکن اس کو مارنا تو پڑے گا ایسے تو نہیں ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے گئے سنچنو چوب مجھے یہ تھا کہ میں تھوڑ ہائیڈو کو ہرا کے اپنے میکہ میمور کو انڈیفیڈڈ کروں گا تو انڈیفیڈڈ ٹائٹل میرے پاس آئے گا الٹا ہے ہمار پہ میرے ہاتھ سے بھی گئے اور آپ کے ہاتھ سے بھی گیا چوب نہ تیرے پاس انڈیفیڈڈ ٹائٹل آیا نہیں تو بھائی میں پاگل ہو جاؤں گا اینیوے میکہ مونسٹر تم لوگوں کو یاد ہو گائز ہے میکہ مونسٹر بھی کسی سے کم نہیں تھا ہم لوگوں نے خود اپگریڈ گیا تھا بہت زیادہ خطرناک تھا لائیو اپگریڈ کو بھی مارتے ہیں لیٹس گو میکہ مونسٹر تو ہی جلوہ دکھا دے کیا پتہ گائز میکہ مونسٹر مار دے ایک سیکنڈ یہاں پہ تم لوگوں نے دیکھا کیا ہوا ہائی صاحب گائز یہ کتنے زیادہ ویپنز نکلے ہیں یہ کتنے زیادہ ویپنز ہیں تم لوگ دیکھ رہے ہو کتنے زیادہ ویپنز ہیں ارے مجھے کوئی مان نہیں سکتا امان سیکرٹ گیلکسی کا میں کینگ ہوں اور اب تو امانٹی گیمنگ کا بھی میں کینگ ہو چکا ہوں میں انڈیفیٹڈ ہوں اور ہمیجھا انڈیفیٹڈ رہوں گا بھائی تجھے انڈیفیٹڈ تو میں بتاتا ہوں کہ انڈیفیٹڈ تو کیسے رہے گا اب تم لوگ یہ بولو کہ امان بھائی آپ پنچین کا میکا کلر رکھو میکا کلر تو بھائی بہت خطرناک ہے ٹھیک ہے مان لیتا ہوں پنچین کا میکا کلر رکھ لیتا ہوں یہ رہا گائز پنچین کا میکا کلر ٹھیک ہے اور امان بھائی میرا یونٹ کیوں رکھ رہے ہو پنچین اب تیرا یونٹ بھی تو رکھنا پڑے گا بھائیوں کو دکھانے کے لیے میکا کلر ورسز گوڈ آف ڈسٹرکشن اگر پنچین تو نے مار دیا تو مزا آ جائے گا اب مجھے پتا ہے تم لوگ صرف ایک بات بولو گے اور وہ یہ بولو کہ امان بھائی آپ کا جو نیو تھور ہائیڈرا ہے وہ انڈیفیٹی یونٹ تھا آپ اپنے نیو تھور ہائیڈرا کو پلیس کرو ٹھیک ہے میں تمہاری یہ بات میں سن لے اب تم لوگوں نے دھیان سے دیکھنا ہے اور میری بات کو سننا ہے اور سمجھنا ہے میں نے تم لوگوں یہ تو دکھا دے کہ یہ کتنا آزادہ سٹرونگ ہے یہ را گائید ہمارا نیو تھور ہائیڈرا میں سے رکھنے کا دل نہیں کر رہا گائید مجھے پتا ہے کہ میرا تھور ہائیڈرا مارا جائے گا ارے امان میں تھور ہائیڈرا کا بہت بڑا فین ہوں میں اس کو مارنا نہیں چاہتا لیکن اگر تم اس کو میرے سامنے رکھو گے تو مجھے اس کو مارنا پڑے گا تمہیں تو پتا ہے کہ مجھے کوئی مان نہیں سکتا اور انڈیفیٹیڈ تو میں ہی ہوں آہ مجھے پتا ہے اب مجھے پتا ہے تھور ہائیڈرا سے سٹرونگ کوئی یونٹ ہے تم لوگوں نے کبھی سوچا تھا سچ بتانا بھائی میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا لیکن دیکھو جو سوچا نہیں وہ بھی ہو گیا تھور ہائیڈرا کو مارنے والا بھی یونٹ آ چکا ہے بیٹا کو شروع کرتا ہوں ایسی کی تیسی کر ایک منٹ گئے تم لوگوں نے دیکھا ارے ارمان بھی ہمارا تھور ہائیڈرا مر گیا ہاں سنجھ ہمارا تھور ہائیڈرا مر گیا ارے ارمان بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے چوب کیا بولوں میں کیا بولوں ہمارا تھور ہائیڈا انڈیفیڈیڈ نہیں رہا بھائی یہ وہ یونٹ ہے جو تمہارے سامنے پڑھا ہوا یہ وہ یونٹ ہے جس کو کبھی کوئی مار نہیں سکتا تھا ایون گوڈ اور ڈسٹرکشن بھی گائز اس کا فین ہے ارے ارمان میں تھور ہائیڈا کا بہت بڑا فین ہوں ہم سیکرٹ گلکسی والا تھور ہائیڈا سے بہت پیار کرتے ہیں دیکھا یہ لوپ اس کو پسند کرتے ہیں لیکن پسند کرنا اور سٹرونگ یونٹ میں بڑا فرق ہے پسند تو آپ کسی ویک یونٹ کو بھی کر سکتے ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سٹرونگ ہو جائے گا ایونیوے تھور ہائیڈا یہاں پر مارا گیا اب امپورٹن بات تم لوگ بولو کہ ارمان بھائی ٹھیک ہے تھور ہائیڈا تو یہاں پر مر گیا تو ارمان بھائی آپ دو یونٹ رکھو اس پر میں بولوں گا کہ اگر تم لوگوں نے مجھے بولا کہ دو یونٹ رکھو تو گوڑ اور ڈسٹرکشن ناراض ہوگا لیکن پھر تو بولو کہ گوڑ اور ڈسٹرکشن اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مر نہیں سکتا تو آپ دو یونٹ رکھ کے اس کو مارو نا چلو ایسا ہی ہے نا گوڑ اور ڈسٹرکشن ارے ہاں امان تم دو کیا تین رکھ لو مجھے کبھی کوئی مار ہی نہیں سکتا یہ چلنج ہے گوڑ اور ڈسٹرکشن کا کہ اس کو کوئی مار ہی نہیں سکتا ارمان بھائی اس کی ایسی کی تیسی ہم تینوں مل کے مارتے ہیں چل چوب سب سے پہلا تو میرا ساتھ دے ٹھیک ہے ارمان بھائی تھور ہائیڈا اور میکا ممورٹ ہم دونوں مل کے اس کو ماریں گے اوکے گائز تھور ہائیڈا اور میکا ممورٹ ہم دو ورسید اکیلا گوڑ اور ڈسٹرکشن بیٹا کو شروع کرتے ہیں مارر چوب اس کو پکر کے مارر رہے ہیں اپکیبہ اگر پڑک تو آج پکا لیں گے اوکے لچ گوison تو بھی جلوہ دکھائیں اب ان کو پتا چلے گا زوم آؤٹ کرنا چاہے تھا ایک میں thourhida پہلے الیومینیٹ ہو چکے کیونکہ thourhida نے پہلے ایٹیک پہن بھی آگئے آگئے گی کی طرف جارہا تھا اور گورٹوں نے پہلے اٹیک کیا دوسرا اٹیک مہموڈ پہ کیا اور مہموڈ کو بھی الیومینیٹ کر دیا اب تم بتاؤ میں کیا کروں ارہا رامان بھائی آپ ہمارے بھائی لوگ یہ بولیں گے سنچن کا یونٹ بھی رکھو مجھے پتا ہے تم لوگ یہی بولو گے نا رامان بھائی آپ سنچن کا آرمی کلر بھی رکھو یہ لوگ آئے اب بتاؤ بھائی صاحب آرمی کلر اپنے آپ میں اتنا سٹرونگ تھور ہائیڈرا لیجنڈری یونٹ میکا میموڈ بھی تباہی یونٹ یہ تینوں کے تینوں ایک ٹیم میں آ جائے تو وہ ٹیم کتنا زیادہ سٹرونگ ہوگی ہم تینوں کے انڈیفیٹڈ فرمولا ہیں چوب کا بھی میرا بھی اور سنچن کا بھی ہم تینوں کے انڈیفیٹڈ فرمولا ورسیز گولڈ اور ڈسٹرکشن میں زرہ کیمرہ کو دور کرتا ہوں اب بیٹر کو شروع کرتے ہیں لیٹس سی گولڈ اور ڈسٹرکشن تو ابھی تو مرنا چاہیے ارہا رامان بھگر یہ ابھی بھی نہیں مارو تو رامان پر میں گیو اپ کرلوں گا مارو 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 تم لوگ گیو اپ مت کرو اس کی ایسی کی دیسی مارو 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 لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو گیم بہت زیادہ لیکنے دو گیم کو لیکنے دو لیپ ٹوپ کو آگ لگنے دو جو بھی ہو جائے ہو جائے ہائی میں ابھی رکنے نہیں والا لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو گولڈ اور ڈسٹرکشن تو پکا مرے گا ان مرا بھی تک ہمارا کوئی بھی یونٹ آرمی کے لئے مر گیا ایک ہمارا یونٹ مارا جا چکا ہے اوکے آرمی گولڈ ایلمنٹ ہو چکا ہے تھور ہائیڈا اور مہکا مہموڈ نے اٹیک کرنا شروع کر دیا تھور ہائیڈا مہکا مہموڈ جا رہے ہیں ایک منٹ اب اس نے تھور ہائیڈا کو ٹارگٹ کیا ویٹھا منٹ تھور ہائیڈا او مہ گولڈ گائے تھور ہائیڈا بھی ایلمنٹ ہو گیا رہا ہے میں بطلعہ سے پکا لوں گا فکر مت کرو مہموڈ مار 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 مہموڈ جلدی مار مہموڈ اس سے پہلے کہ وہ تجھے مار دے نیٹس گو مہموڈ مار مہموڈ جلدی مار بھائی مہموڈ کو بھی ایلمنٹ کر دیا ایک منٹ کا مطلب یہ ہے کہ تھور ہائیڈا مہموڈ آرمی کلر مطلب کہ امان سینچین اور چوب ہم تینوں کو مار دیا ارے امان مجھے کوئی مار ہی نہیں سکتا یہ کیسا گوڑ یونٹ ہے جس کو کوئی مار ہی نہیں سکتا ارے امان بھائی آپ کیا کریں گے اب ہم لوگ وہ ہی کریں گے جو ہم لوگوں نے پلان کیا تھا پینچین آجا تو بھی ارے امان بھائی رکھو میں اپنا میکا کلر لے کر آتا ہوں یہ ہوئی نہ بات لے ارے پینچین اپنا میکا کلر آج اس کو اپنی امان ٹیم کی پاور دکھاتے ہیں ارے میکا کلر لے او میکا کلر کو بھی میں ڈرتا تھوڑی ہوں ڈرتا نہیں ہے نا میکا کلر تو اس کے بیک سائیڈ بھی جا تو اس کے پیچھے اٹیک کر لٹس گو لٹس گو اوکے گائز اب ہم چاروں سنچین پینچین چوپ اور میں ہم چاروں ورسیز اکیلا گوڈ اور ڈسٹرکشن ارہمان بھائی آپ دیکھنا ہماری پاور کتنی زیادہ ہوگی اس دفعہ ارہمان بھائی گوڈ اور ڈسٹرکشن کو ہم لوگ پکا ماریں گے اور دیکھنا آمان بھائی ہم لوگ اس کو مار کے نا اس کی بہت زیادہ ناستی کریں گے ٹھیک ہے سنچین پینچین چوپ تیار ہو جاؤ بیٹل شروع کرنے والا ہوں ون ٹو ٹری اینڈ گو اس سے زیادہ سٹرونگ گائز میری ٹیم کبھی بھی ہو نہیں سکتی تھور ہائیڈ آرمی کلر میکا کلر اور اس کے بعد میکا محمود بھائی اس سے زیادہ میری آرمی سٹرونگ نہیں ہو سکتی او مائی گوڈ گائز بہت خطرناک بیٹل ہو رہا آرمی کلر اٹیک کر رہا ہے فرنڈ سے تھور ہائیڈ پہ اٹیک کر رہا ہے فرنڈ سے لیکن بھائی پنچین تجھے بہت اچھا موقع ملا ہے پیچھے سے مارتا رہے اس کو ارمان بھائی فکر مت کرو پیچھے سی طرف سے اس کو بہت زیادہ ڈیمیج پوچھا رہا ہوں اس تفہہ تو پکا مرے گا چاروں طرف سے کھیل لیا اپنے آپ کو کہا کہتا ہے کہ مر نہیں سکتا آج تُو مرے گا نا ارے امان یہ دو بھائی مجھے کیا کریں گے بھائی یہ کیا چیز ہے بھائی ارے اور امان پھر ہم لوگ اس کو کبھی بھی مار نہیں سکتے ہم لوگوں کے اتنے سٹرونگ یونٹ مار دی ہے ارے میں مر ہی نہیں سکتا امان مجھے کوئی مار ہی نہیں سکتا مائی گوڈ گائیس سنچین پنچین چوپ اور میں ہم چاروں کے یونٹ پھائی مل کے نہیں مار سکے میکا کلر مارا گیا آرمی کلر مارا گیا سب سے بڑی بات تھور ہائیڈرا مارا گیا تھور ہائیڈرا کو ایلیمنیٹ کر دیا ارے ارمان بھائی یہ تو زیادہ ہی خطرناک ہے سنچین پنچین چوپ ہم چاروں کو مل کر ایک نیا یونٹ بنانا پڑے گا اتنا خطرناک یونٹ بنانا پڑے گا جو گوڈ اور ڈسٹریکشن کو مار دے ویسے ہم لوگوں نے اس کو مار دے تو پھر انڈیفیٹی یونٹ تو ہم چاروں کو ہو جائے گا چوپ انڈیفیٹی یونٹ کسی کا بھی ہو جائے مجھے پرابلم نہیں ہے بس امان ٹیم میں سے کسی بندے کے پاس ہونا چاہیے میں گوڈ اور ڈسٹریکشن کے بعد انڈیفیٹی ٹائٹل نہیں دیکھ سکتا رہے ہم چاروں مل کے ایک اتنا خطرناک اتنا کلر یونٹ بنائیں گے چاروں انڈیفیٹی فرمولا اس کے اندر گسائیں گے اتنا لمبا اتنا بڑا اس کے اندر ہم لوگ پورے کے پورے ایک ہزار ویپن لگائیں گے ہم لوگ پکا ماریں گے آپ فکر مت کرو ہم چاروں کو ہاتھ جوڑ کر ایک اور یونٹ بنانا پڑے گا ہم چاروں کو ایک ٹیم بنانی پڑے گا سنچین پنچین چوپ دیکھو ہماری آپس میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں ٹھیکے ہو گئیں لیکن اب وقت آ چکا ہے انڈیفیٹی ٹائٹل کا اور انڈیفیٹی ٹائٹل لینے کے لیے ہم لوگوں کو ایک ساتھ سر جوڑ کے کام کرنا پڑے گا ارہ امان بھے میں آپ کے ساتھ ہوں میرا میکا کلر مار دیا پنچین تو تو میرے ساتھ اس انچین تو ارہ امان بھے میں نے سوچے تھا میرا آرمی کلر کوئی بھی مان نہیں سکتا امان بھے میرے آرمی کلر کی کھون کی قسم میں اس کو نہیں چھوٹوں گا اوکے گائز یہ دیکھو ابھی میکا کلر کو پتا نہیں کیا ہو رہا چوب تجھے امان بھے میرے میکا میمور کو انڈیفیٹیڈ بننے سے پہلے اس نے ڈیفیٹ کر دے میں بدلہ پکا لوں گا گائز ہم چاروں ایک اور انٹر بنائیں گے یہ تھا میرا پلان تم لوگ چینل کو سسکرائب پکے بے نوٹفکیشن کال پر لگانا وقت بدل چکا ہے اور ہم لوگوں کو بھی بدلنا پڑے گا دشمن کو ہرانے کے لیے ہم چاروں کو ایک ہونا پڑے گا اور وہ ہم لوگ ہو کر رہیں گے ملتا ہوں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی